ایمیون سسٹم جسے مدافعتی نظام بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے اور ہر طرح کی بیماریوں بیکٹیریا اور وائرسز سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس نظام میں ہمارے آرگنز جرم سیلس اور مولیکیوز شامل ہوتے ہیں یہ نظام چوبیس گھنٹے جراسیموں اور بیکٹیریا سے لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ خراب قسم کے جراسیم ہمارے ایمیون سسٹم کو اتنا کمزور بنا دیتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری حملہ کرتی رہتی ہے اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے ماہرین نے کچھ اصول اور چیزیں تجویز کیے ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ہمارے جسم پر حملہ آور ہونے والے جراسیم اور بیکٹیریا سب سے زیادہ ناک اور سانس کی نالی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نزلہ زکام خانسی اور بخار سب سے عام علامت ہوتی ہے جراسیموں کے حملے کے خلاف ایمیون سسٹم کی ناکامی کی اس کے علاوہ اس نظام کی بہت زیادہ کمزوری بڑی اور پیچیدہ بیماریوں کی وجہ بھی بنتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمیون سسٹم کو مضبوط کیسے بنایا جائیں بیٹا کیلوٹین ہماری باڈی میں ویٹیمن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کی مضبوط ایمیون سسٹم کے لئے ضروری کمپورنٹ ہے یہ زہریلے اور بیرونی مواد کے خلاف انٹی باڈیز کے رد عمل میں مدد دیتا ہے اور بیٹا کیلوٹین حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ گاجر، آم، خوبانی، پالک اور قدو کا استعمال ہے اور ویٹیمن سی ہمارے کھون میں انٹی باڈیز کی سطح بڑھانے اور وائٹ بلڈ سیلز کی کار کردگی میں مدد دیتا ہے جسے جسم کو یہ ڈپلائیمنٹ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ اسے کس قسم کے تحفظ کی ضرورت ہے کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق ویٹیمن سی کی زیادہ مقدار کا استعمال موسمی نزلہ زکام کے دورانیے میں معمولی کمیل آسکتا ہے اس کے لئے روزانہ دو سو میلی گرام ویٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے مالٹا، کیوی سٹوبری، لیمو، شملہ میری سے حاصل کیا جا سکتا ہے ویٹیمن ڈی ایک پروٹین کو بنانے کے عمل کو ریگولیٹ کرتا ہے جو وبائی ایجنٹس کے ساتھ ہی بیکٹیریاز اور وائرسز کو کل کرتا ہے اور ساتھ ہی ویٹیمن ڈی وائٹ برنڈ سیلز کی مقدار اور سرگرمیوں کو بھی بدلتا ہے جو بیکٹیریاز اور وائرسز کے فیلاؤں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ویٹیمن ڈی کی کمی سے ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے جس سے وائرل انفیکشنس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بالائی سانس کی نالی کے انفیکشنس زیادہ متاثر کر سکتے ہیں اور ویٹیمن ڈی کو آسانی سے مچھلی، انڈا، پنیر سے حاصل کیا جا سکتا ہے زنک ایسا گزائی کمپوننٹ ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کی نشود نما میں مدد دیتا ہے اور چنے، دالے، گریان، آٹی کی بوسی، چکن اور دہی سے آسانی سے زنک حاصل کیا جا سکتا ہے پرو بائیوٹک اور پری بائیوٹک سے میادے میں موجود بیکٹیریا کی صحت بہتر ہوتی ہے یہ بیکٹیریا ہمارے ایمیون سسٹم کو مدد فراہم کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے دہی، پنیر، کیلہ، پیاز اور لیسن کو استعمال کرنا چاہیے اور ہماری جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی صحت کا گہرہ تعلق نین سے ہوتا ہے جو شخص رات کو اچھی نین سے محروم ہوتا ہے وہ آگلے دن نہ صرف تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے بلکہ نین کی مسلسل خرابی ہمارے اندر ٹائپیٹیز، پلڈ پرشر اور ہارٹ پروپلوں کو بھی جنم دیتا ہے کیونکہ دورانے نین ہمارا جسم قدرتی طور پر ایک ایسا ہارمون پیدا کرتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے جسے میلاتونین کہتے ہیں اور نین کی کمی اس ہارمون کی پیداوار کو بند کر دیتی ہے اس لیے کم سے کم سات گھنڈے کی نین ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ہی پابندی کے ساتھ ورزش یا چہل قدمی ہمارے جسم کے ایمیون سسٹم کو ایکٹیو رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے ایکزرسائز نہ صرف بلڈ کے سرکولیشن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اسے موٹا پا جوڑوں کی بیماریاں اور خاص قسم کے ذہنی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اور جسمانی حرکت یا ورزش وغیرہ کی کمی سے نہ صرف جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہے بلکہ اندرونی آرگن رفتہ رفتہ نہ کرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارا ایمین سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ